کردہ کی وجہ سے بہت پریشانی ہے استغفار زیادہ پڑھیں کم از کم دو ہزار دفعہ استغفار پڑھو انشاءاللہ ایک مہینے میں کوئی کردہ نہیں رہے گا تجربہ کر کے دیکھ لو کہتے دی کردہ دار کی روح جو ہے زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکی رہی ہے تو بات نہیں ہے لیکن کردہ دار کو اس وقت تک عذاب سے رہائی بھی ملتی جب تک اس کا کردہ آدھا نہ کیا جائے اسی لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے کردہ دار نہ بھی ہو تو چند رشتے دار مل کے مدد کر کے اس کا کردہ آدھا کھانتے ہیں یا پھر جس کا کردہ ہے اس سے معافی دیں اسی لیے کردہ تو ایسی مولی بھلا ہے کوئی میت آتی ضرور پوچھتے کہ حلطانہ کا دین ان اس پر کردہ ہے کہتے ہاں حلطانہ کا مال ان کوئی ادا کرنے کے لیے جیداد بھی ہے وہ کہتے ہاں ہے پھر نماز پڑھ لیتے اگر کوئی کہتے جی کردہ تو ہے لیکن ادا کی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ نے ملک فتح ہونے لگ گئے جدیر عرب فتح ہو گیا بیت المال بھر گیا اب آدوز یہ فرماتے تھے لیے جس کے اوپر کردہ ہے اور کوئی کو چھوڑ نہیں گیا ہے انا مولاد ابن مولادہ میں اس کا ولی ہوں میں ادا کروں لیکن اللہ اللہ علیہ اللہ